اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چار لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی اپنے باپ کو اپنے بھائی کو اپنے شہر کو اور اپنے بیٹے کو اور بعض جگہ پہ صرف اتنا ہی ہے کہ ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی دیکھیں جی کچھ لوگ اس روایت کو ہجاب کے ساتھ ذکر کر کے بیان کرتے ہیں کہ چار لوگوں سے عورت کے ہجاب کے متعلق سوال کیا جائے گا اس کے باپ سے اس کے بھائی سے اس کے شہر سے اور اس کے بیٹے سے دیکھیں اس معنی کی کوئی بھی صحیح یا ضعیف روایت جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور متعدد بحث کرنے والے اور تحقیق کرنے والوں نے اس بات کی سراحت کی ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں مزید یہ کہ یہ روایت شریعت کے اصول کے بھی خلاف ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی گناہ کوئی شخص کرے اور اس کے عذاب کسی کو ملے دیکھیں نا قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا سورة الانعام میں اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا سورة الانعام کی آیا ہے پھر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان مبارک ہے خبردار مجرم اپنے جرم پر خود پکڑا جائے گا یعنی کہ جو قصور کرے گا وہ اپنی ذات ہی پر کرے گا اور اسی سے مواخذہ ہوگا اور باپ کے جرم میں بیٹا نہ پکڑا جائے گا اور نہ پیٹے کے جرم میں باپ پکڑا جائے گا اور یہ درجہ صحیح کی روایت ہے سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے حدیث 2669 اور سنن ترمیزی میں بھی آتی ہے حدیث 2159 تو اسی لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کی باتیں بغیر تحقیق کے آگے نہیں پھیلانی چاہیے کیونکہ جہاں تک حدیثوں کی کتاب کا تعلق ہے اور ان الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث نہیں آتی کہ ایک عورت کے چار جنتی مرد اگر خاندان میں سے ہوں تو انہیں بھی اپنے ساتھ جہنم ملے جائے گی اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی تو خدا کے لیے ان روایات کو شیئر کرنے سے پہلے آپ تحقیق کر لیا کریں کہ آیا یہ روایات یہ ٹھیک بھی ہیں یا پھر ایسی گھڑنٹو باتیں ہیں جو ہم نے گھڑ لی ہیں اور ان کو ہم پھیلائے جا رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ سیاد صدر جو ہم نے میرے گیا سیاد صدر ملتا ہے جو ہم تبارہ جو ہم عورت ملتا ہے جو ہم موسیقی